اگر حضرت اس وقت مضبوطی سے اگر ہمیں ساتھ نہیں دیتے آسام کے کم سے کم آج اسی لاکھ لوگ جن کا نام آیا نہیں آتا اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہوں میں جمعیت علماء میں جب نہیں تھا میرا کوئی وجود نہیں تھا مجھے کوئی پچاندہ نہیں تھا میرا کوئی حیثیت نہیں تھی مگر جب حضرت کے ساتھ میں نے جمعیت علماء کے ساتھ جوڑا اللہ نے ایک عزت بھی دیا ہے ہر مسلمان ہر اقلیت ان کا گھر ہو یا نہ ہو اور یہ آدمی یہ شخص اپنے وجود کے لیے ڈکومنٹ ہی جتنا ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا حدود بنگلہ دیس سے ہے کئی لاکھ لوگوں کو ڈیو بٹا بنا دیا گیا اور جب اینارسی کا وقت آیا دوہدہ چودہ سے لے کے پانچ سال تک مسلسل ہم سپریم کورٹ میں لڑتے رہے حضرت نے ایسا کوئی دین نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہفتے میں چار بار پاس بار ایسا میں کیا ہو رہا ہے اقلہ کو تیار کرو دلی آیا کپل سپل سلمان خرشید ابوشک منیشنگ بھی سنجے ہگڑے بیبک تنخاہ اندرہ جیسنگ اور فوضل آیوبی صاحب ایسے لوگوں کو حضرت کی حکم سے حضرت کی مدد سے تعاون سے ایساں کے جمعیت علماء اور ایساں کے جو مظلوم لوگوں کے لیے حضرت جو کھڑے ہوئے ہیں میں دل کے گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر حضرت اس وقت مضبوطی سے اگر ہمیں ساتھ نہیں دیتے آسام کے کم سے کم آج اسی لاکھ لوگ جن کا نام آیا نہیں آتا یہ آسام کا ایک تاریخی ہے جب ایساں ایس لاکھ خواتین کا نام پنچائچ سارٹیفیکٹ کے وجہ سے رد ہو گیا ہائی کورٹ کا ایک حکم آ گیا کہ آسام میں پنچائچ سارٹیفیکٹ کے ذریعہ کیونکہ آسام میں جو بھی عورتوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک پنچائچ کیا کرتا ہے سارٹیفیکٹ ایشو کرتا ہے کہ یہ فلا شخص کی بیٹی ہے اگر اس کو رد کر دیا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے ان کا وجود ختم کس کی بیٹی ہے اس کا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں خوبی ہے لڑکیوں کے نام سے کوئی مراث کوئی جائدہ دیتے نہیں ہیں فلا باپ کی بیٹی ہے تو اب لڑکوں کے نام سے کرتے ہیں جس وجہ سے لڑکیاں اس سے محروم ہو جاتی ہیں تو یہ باپ کی بیٹی ہے یہ بھی اس کو یہ جو شناکت ہے یہ پروف دینے کیلئے بددشواریہ کے سامنا کرنا پڑا الحمدللہ ہمارے آسام کے کچھ دانشوار حضرات جو ہندو نن مسلم بھی ہے مسلم بھی ہے سب کو لے کے ہم ڈلی کے کنسٹیٹیشن کلاب میں حضرت نے ایک میٹنگ آغاز کیے تھے اور 48 لاکھ خواتین کو پر حضرت نے ایک بیان دیئے اس بیان سے فائدہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا افسنوائی اس سے دس دن بعد ہونا تھا پورا ہندوستان میں نہیں پورا دنیا میں اس کے کھلے بلی مجھ گئی اس کے وجہ سے حضرت نے ایک بات کہہ تھے بھائی یہ آسام کے ہندوستانی ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے ہم چاہتے کہ یہ سیٹیفکٹ ایشو ہو خدا نہ خاصتہ ان کا نام 48 لاکھ خواتین ہے اس میں سے 20 لاکھ جو ان کا نام ہٹا کے صرف اقلیت کے جو لوگ تھے 28 لاکھ خواتین کا اوپر اوپر سکلوا لٹک گیا تو حضرت نے پھر ایک بیان دیا کہ ہم نہیں چاہتے اس کو بھی روہنگیا بنا دیا جائے ہم چاہتے آمن اور سلامتی کے ساتھ اس کو کرا جائے مگر اس کو بیان کو توڑ مڑ کے آسام میں بیان کیا گیا تو حضرت کو بڑ چودہ مقدمات ہوئے دلی میں پولیس آیا حضرت کیلئے کس کیلئے کیا آسام کیلئے جو جذبہ ہے میں اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہوں میں جمعیت علماء میں جب نہیں تھا میرا کوئی وجود نہیں تھا میرے کوئی پچاندہ نہیں تھا میرا کوئی حیثیت نہیں تھی مگر جب حضرت کے ساتھ میں نے جمعیت علماء کے ساتھ جوڑا اللہ نے عزت بھی دیا ہے شہرت بھی دیا ہے اور حضرت کا جو قوم کا جذبہ اندر میں اس کو دیکھ کے اللہ جانتا ہے اس جذبہ کو قدر کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے میں میدان میں کت پڑا میں بھی ایک تاجیر آدمی ہوں اس حساس وقت میں سپریم کورٹ جانا معمولی بات نہیں ہے مگر حضرت کے حکم اور حضرت کا جو جذبہ ہے قوم کے لئے جو جذبہ ہے اس جذبے کی دیکھ کے میں بھی خود حیران ہو گیا رات دن حضرت کے حکم سے رات دن کام کیا یہ اٹھاریس لاکھ خواتین کا جب سپریم کورٹ میں کپیل سپل کو حضرت نے کھڑے کیے سلمان خرچیت تھے اندرہ جیسنگ تھے فوضل آئیو بھی تھے الحمدللہ اٹھاریس لاکھ خواتین کا ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا صرف وہ جو حضرت کا بیان تھا پوری دنیا میں پورا دنیا میں یہ پیغام پوجھ گیا تھا کہ ایسا میں یہ نائن صافی ہو رہی ہے اللہ کا حکم سے یہ عورتیں کم سے کم دو سال تک رو رہے تھے کوئی گھر پہ رات کو سوتا نہیں تک کب آکے ڈی بڑا بنا کے گھر سے ان کو لے کے چلے جائیں گے باپ بیٹی کو دیکھتا ہے تو روتا ہے کہ میرے بیٹی کیا کیا ہوگا کل خدا نہ کھا تو ڈیٹرنیشن کم میں ڈال دیا جائے گا بیٹی مارے روتی ہے بیٹی کو دیکھ کے یہ حالت تھا پر اللہ کا حکم سے حضرت کے اس مدر سے اللہ کا حکم سے آج ہمیں کامیابی ملی آج تقریباً اسی لاکھ لوگوں کا نام آ گیا صرف بیس لاکھ لوگ جو ہے ان کا نام رہ گیا اور اس بیس لاکھ میں امید ہے اللہ سے تقریباً تیرہ لاکھ اقلیت غیر اقلیت ہے سات لاکھ اقلیت ہے اقلیت ہمارے اقلیت ہے اس میں اس میں سے بھی اللہ نے چاہا تو چار سے پاس لاکھ لوگوں کا نام کسی کا بچوں کا نام نہیں آیا باپ کا نام آ گیا ماں کا نام آیا بیٹے کا نام نہیں آیا اسے کچھ لوگ ہیں انشاءاللہ امید ہے اللہ سے مگر ابھی فیلحال نرسی کو بند کر کے رکھ دیا گیا سبریم کورٹ کا حکم تھا نرسی کو مکمل کیا جائے پتیق حجلہ نرسی کا مدر پدش کا کوڈینیٹر ایس افیسر تھے انہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ مسلم ہو یا غیر سب کے لئے سب کے ساتھ ڈوکومنٹ کو دیکھتے ہوئے معاملہ کیا ایک ہیٹیب دیب شرما کر کے ان کے جگہ میں نرسی کوڈینڈر بنایا گیا تھا انہوں نے اس کے ذمہ لینے سے پہلے کوٹ کیا تھا یہ جتنے مسلمان ہیں اسے بنگرہ دشی ہے ان کو بنا دیا گیا حضرت کو میں نے فولان فون کے حضرت ایسے آدمی نرسی کا ذمہ تال بن گیا جو آدمی پہلے ٹھوٹ کر کے آیا کہ مسلمان بنگرہ دشی ہے ایسے آدمی کو ذمہ دار بنا ہمارے لئے تو بہت مشکل ہو جائے گا حضرت نے کہا فولان مقدمہ کرو ہم اسی ٹھوٹ کو لے کے سپرین کوٹ پہنچے کپیٹ سیپل کو ہم نے کھڑا کیا کہ ایسے آدمی کو آپ نے سپرین کوٹ نرسی کا ذمہ دار بنا دیا گیا جو آدمی ایسا ٹھوٹ کرتا ہے یہ آدمی کیا لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا ہم نے ہندوستان سے پرائیم مشٹر سے لے کے ہم مشٹری سے لے کے ہر جگہ ہم نے ریٹر بجوایا سپرین کوٹ پہ معاملہ جرج کیا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نرسی کونڈنٹ ان کا استفعہ بھی تباہ دلہ بھی ہو گیا فلحال نرسی رکھا ہوا ہے مگر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے اور ایک در پیش آیا انیس سے اکاون انیس سو اکاون کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ انیس سو اکتر کے اندر جو ہے وہ انیس سو اکتر میں شامل ہے سپرین کوٹ کا حکم اسی سے ہم نے کام کیا مگر اب مسئلہ آ گیا ایک ساملے تو معاشرنگہ کر کے ایک گروپ ہے وہاں پہ احسام میں انہوں نے دوہزار بارہ میں ایک مقدمہ ظاہر کیا کہ احسام پرہ ہندوستان انیس سو اکاون ہے اور احسام میں تو اس مسئلہ کو لے کے دوہزار بارہ سے ہم چند جہاد سپرین کوٹ میں حضرت لڑ رہے ہیں مگر کیا ہوا پاچ ججوں کے بینج میں دے دیا گیا چھے سال تک سنوائی نہیں ہوئی گزشتہ دوہزار بائیس جنوری سے اس کے پاچ ججوں کے بینج میں اس سنوائی شروع ہو گیا ہم نے حضرت کے حکم سے حضرت نے کپیل سپل سلمان خرشید اندرہ جی سنگ اور فوضل آئیوی صاحب ہم نے ساتھ سامل ہے چار پانچ ہیئرنگ ہو چکا ہے چونکہ مہارشتر کے مقدمہ چل رہا جس کے وجہ سے یہ رکھا ہوا ہے بہت جلد یہ مقدمہ شروع ہوگا خدا نہ کافتا اگر انیس ایک ایک اونہ آ جائے گا یہ ایک کروڑ جو لوگ اقلیت سب کا نام برباد ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا انہارسی برباد کچھ نہیں کیونکہ انیس ایک اونہ ایک اونہ میں چھمار جو لوگ ہے تقریباً پچاس لاکھ لوگ ہوں گے باقی پچاس لاکھ لوگ جو ہوں گے وہ انیس ایک اونہ میں کے باعد آئے ہیں کیونکہ اس وقت اکتر بنگلہ دیشہ اور اس کا حدود تھا جس وجہ سے بڑی پریشانی ہے